بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں بہت ہی امپورٹن ٹاپی پر بات کرنے والی ہوں کہ پریگرنسی میں کوویٹ کی ویکسین لگوانی چاہیے یا پھر نہیں لگوانی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ویکسین کیا ہوتی ہے اور اینڈ میں یہ بات میں آپ سے کروں گی کہ کوویٹ کی جو ویکسین ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے یا پھر نہیں لگوائی جا سکتی ہے ویکسین کیا ہوتی ہے ویکسین دراصل ہوتا کہ اس میں جسم کے اندر ڈیڈ یا بہت ہی ویک وائرس جو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بیماری کو پیدا کر سکے جسم کے اندر انٹریڈیوز کیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ جسم کے اندر بیماری تو نہیں پھلا سکتا لیکن اس کے خلاف مکمل طور پر ایمینیڈی کو جاگر کر لیتا ہے جب کبھی ہمارے اندر اصل جرسیم داخل ہوتا ہے تو ہماری بوڈی اس کے ساتھ اگاہ ہوتی ہے اس کو پہچان لیتی ہے اور فورا اس سے پہلے وہ جرسیم بیماری پیدا کرے اس کو کل کر دیا جاتا ہے بوڈی کا ایمین سسٹم اس کو کیر کر دیتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پرینگنٹ ہے تو کیا کوویٹ کی ویکسن لینی چاہیے اس کی دو وجوہات ہے اگر آپ کی پرینگنٹی فرس ٹرائمیسٹر ہے یعنی کہ ٹویل سے ٹھئی ویڈز نیچے ہے اور آپ کا بیوی بہت چھوٹا سا ہے اور آپ کو چاہیے کوویٹ کی ویکسن نہ لے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے آپ کے اندر بیبی کی بنامت ہو رہی ہوتی ہے اور بیبی آہستہ آہستہ بھر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ان خواتین کو جن میں پرینگنسی ابھی شروع ہوئی ہے اور فرس ٹرائمیسٹر ہے تو کوویٹ کی ویکسن بلکل نہ لگائے اگر آپ پرینگنٹ ہے اور ویکسن لگوانا چاہتی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے اس طرح کسی اچھی ہینڈ بوز سے ہاتھ اچھے سے دھوئے اور سینٹائزے کا بستعمال لازمی کرے اگر آپ گھر سے بائد ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے ماس لازمی لگائے امید کرتی ہوں کہ آج کی جان کری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ